بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لکڑی کے علماریاں ہیں ان میں یہ جو فنگس لگ جاتی ہے یہ دیکھیں میری بیک لکڑی کی علماریاں جو باشرو میں لگی ہوئی ہے اس میں کافی زیادہ فنگس لگیا ہے تو اس کو ہم کیسے ساف کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گلوس پہن لیتے ہیں اور علماری کو خالی کر لیں گے یہ دیکھیں علماری خالی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک سادہ کپڑے کے ساتھ ساف کر لیں گے یہ علماری کا یہ دیکھیں علماری کپڑے کے ساتھ ہم نے ساف کر لیں گے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک ہمیں سادہ ساف کپڑا لے لینا ہے اور ہم نے لینا ہے جمبو آئی یہ دیکھیں دیکھیں جمبو آئی اس کو اردو میں کہتے ہیں تارا میرا کا تیل اور انگلیش میں جمبو آئی اور آم زبان اس کو جمائی کا تیل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کپڑے کی مدد سے اس پوری علماری پہ لبا دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کپڑے اس میں دھو کر لیا ہمیں اس پوری علماری میں یہ لگا دوں گے اور اس کو لگا کے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب ہم ٹائم تھوڑا سے گزرے گا اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ایک سادہ کپڑے کے ساتھ ساف کر لیا ہے اسپیشلل جگہوں پہ جہاں پر فنگز زیادہ لگتی ہے یہ کیونکہ جسہ اس کا دیوار کے ساتھ ہے تو یہ یہاں پر فنگز زیادہ لگتی ہے یہ باشوں کی علمیرہ ہے تو اس پر فنگز جلدی رکھتا ہے نمی کی وجہ سے یہ عمل ہمیں سال میں کم سے کم دو دفع کرنے ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کو علماری کو جو ہے نا یہ فنگز نہیں لگے گی یہ دیکھیں دوستو ہم نے پوری علماری میں جمبو آئل لگا لیا ہے اب ہم اس کو رات پھر چھوڑ دیں گے تو یہ پھر اس کے بعد صبح ہم اس کو سادہ کپڑے کے ساتھ ساف کر کے اور اس کے اندر پلاسٹک شیپ بچھا کے اور اس کے اندر چیزیں رکھیں گے تو اس کو پھر فنگز نہیں لگے گی کم سے کم چھ ماہ تک تو یہ بھی کچھ سیف رہ گی اور چونکہ اس آئل کی سمیل ہوتی ہے تو اس لیے جب ساف کرنے کے بعد بھی درامی سے دو گھنٹے اور چھوڑ دیں تو بھی کچھ سمیل بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ ہماری ٹریک کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اپنا پوز صرف خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کرنے جسٹ آنے والی ویڈیو تکاستائی